دوستو یہاں سڑک کے کنارے بس اسٹوپ پر بیٹھے سبھی لوگ جو کی کسی کے بس کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دو کہ وہاں بس اسٹوپ پر جو کی تین لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اور بھی تینوں لڑکے جو کی عوارہ ہوتے ہیں اتنے میں تبھی وہاں پر ایک لیڈی آتی ہے اور بہے بھی بہیں بس اسٹوپ پر بیٹھ جاتی ہے لیکن اتنے میں تبھی ان تینوں عوارہ لڑکوں میں سے ایک لڑکا اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد بہے اس لیڈی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کچھ باتیں کرنے لگتا ہے کافی سمیں بیٹھ جاتا ہے دونوں آپس میں ایسے ہی آرام سے بات کرتے ہیں لیکن دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دو کہ ابھی تھوڑی دیر میں کافی بڑی گھٹنا گھٹنے والی ہے بہے لڑکا اس لیڈی سے اس کے پاس بیٹھنے کے لئے کہتا ہے جس کے کافی کہنے پر بہے لڑکا اس لڑکے کو اپنے پاس بیٹھنے کے لئے کہہ دیتی ہے اور بہے لڑکا اس لیڈی کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد بہے اس سے باتیں کرنے لگتا ہے ایسے ہی کافی سمیں بیٹھ جاتا ہے لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد بہے دوسرا لڑکا بھی اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے اور بہے بھی اس لیڈی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے پاس بیٹھنے تک تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن بہے لڑکا اس لیڈی کے ساتھ کافی گندی حرکتیں کرنے لگتا ہے بہے اس لیڈی کو جبردستی فیجیکل ٹچ کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سمیہ بیٹ جانے کے بعد بہے تیسر لڑکا جبردستی اس لیڈی کا فون چھین لیتا ہے ایسے ہی دھیرے دھیرے کر کے بھے تینوں لڑکے اپنی گندی حرکتیں کرنی شروع کرتے ہیں اور بے لگاتار اس لڑکی کے نا چھاتے ہوئے اسے فیجیکل ٹچ کرتے ہیں بہے لڑکی ان تینوں لڑکوں کو یہ سب کرنے کے لیے منع کرتی ہے لیکن جب بے لڑکے اپنی گندی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو بہے لیڈی اپنا اصلی روپ دکھاتی ہے دراصل دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ بہے لیڈی جو کی ایک پولیس لیڈی ہوتی ہے اور اس بات سے بے تینوں لڑکے انجان ہوتے ہیں تینوں لڑکے جب اس پولیس لیڈی کو دیکھتے ہیں تو بے کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اس پولیس لیڈی سے معافی مانگنے لگتے ہیں بے اس پولیس لیڈی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس پولیس لیڈی سے کہتے ہیں کہ بے آج کے بعد کبھی ایسا نہیں کریں گے لیکن بہے پولیس لیڈی ان تینوں عوارہ لڑکوں کو آسانی سے نہیں چھوڑتی بلکہ بہے ان کی اچھے سے دھولائی کرتی ہے اور اس کے بعد بھے ان سے اٹھک بیٹھک لگواتی ہے بے لڑکے بار بار اس پولیس لیڈی سے کہتے ہیں کہ بے آج کے بعد جندگی میں کبھی ایسا کرنے کی سوچیں گے بھی نہیں بے بس کے والے ایک بار انہیں ماف کر دے لیکن ان تینوں لڑکوں کی گندی حرکتیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں جو ماف کرنے لائک نہیں ہوتی ان تینوں لڑکوں کو پنیسمنٹ ملنا کافی ضروری ہوتا ہے جس کے بعد بے پولیس لیڈی ان تینوں لڑکوں کو پولیس تھانے لے جانے لگتی ہے کیونکہ وہاں پر ان کا اچھے سے علاج کیا جائے گا خیر دوستو اگر آپ اس گھٹنا اس طرح پر ہوتے تو آپ کیا کرتے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ یہ ویڈیو کے والنالش پرپس کے لیے بنائی گئی ہے دوستو اگر آپ کہیں ایسے اوالا لڑکوں کو دیکھیں تو ترنت ان کے خلاب سکت ایکسن لیں خیر دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لیں